اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے گلہری ایک ننی سی بہت ہی پیاری مخلوق ہے چوس پھرتیلی اچھل کود مجھاتی ایک پیٹ سے دوسرے پیر پر چڑتی اترتی ہے دوڑتے دوڑتے اچانک رکھ کر گلہری اپنی چھوٹی سی گردن اٹھا کر حیرانی سے چاروں جانب دیکھتی ہے اور کوئی خطرہ نہ ہو تو اپنے چار پیروں پر اچھلتی کودتی آگے بڑھتی ہے خطرے محسوس ہوتے ہی چھٹکیوں میں ایسے غائب ہوتی ہے کہ دشمن حق کا وقع دیکھتا رہ جائے یہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پیڑ کی پتلی سے پتلی ڈال پر بھی اتنی آسانی سے دوڑ لیتی ہے جتنی زمین پر پیڑوں کی ڈال سے لٹکنا اس کا خاص چوک ہے اس کی پونچ اس دوڑ باغ میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے گلہری اکثر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر بڑی صفائی سے چھلانگ لگاتی ہے لیکن اڑنے والی گلہری جب ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جاتی ہے تو اس کی اڑان سودھی ہوئی اور برابر رہتی چھلانگ لگانے سے قبل گلہری کی اندر کی خال پر کھنچاؤ پڑتا ہے اور گلہری پتنگ کی طرح اڑتی نظر آتی ہے نیچے اترنے سے پہلے اپنی جگہ تیہ کر کے بڑی احتیاط سے پہنچ جاتی ہے کچھ گلہرییاں اڑتے ہوئے بیچ راستے سے ہی واپس لوڑتی دیکھی گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گلہرییاں ہوا کے سہارے ہی نہیں اڑتی بلکہ ایک مقررہ جگر پر پہنچنے کی پریکٹیس بھی ہوتی ہے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر جانے کے لیے گلہری کے جسم اور تانگوں پر چھوٹے چھوٹے بال بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اس سے ایک خاص دوری پر پہنچتے ہی وہ اگلی ڈال کا اندازہ کر لیتی ہے پھر پورے اعتماد سے چھلانگ لگا کر دوسری ڈال پر پہنچ جاتی ہے گلہری کا قط سات اشاریہ پان سانٹی میٹر سے پینتالیس سانٹی میٹر تک کھوتا ہے ایشائی نسل کی گلہری سب سے بڑی ہوتی ہے چوہے اور خرگوش کی طرح گلہری بھی اپنا کھانا کتر کتر کر کھاتی ہے دنیا میں اس قسم کی تقریبا ایک ہزار مقلوق پائی چاہتی ہیں جن میں گلہریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اڑنے والی گلہری لکڑی کترنے والی گلہری زمین کترنے والی گلہری خجور کترنے والی گلہری پیڑ کترنے والی گلہری اور پھل کترنے والی گلہری یہ سب ایک دوسرے سے کم زیادہ طور پر مختلف ہوتی ہیں گلہری کی آگے کے دان بہت تیز ہوتے ہیں جو لکڑی سے لے کر اکھروٹ بادام روٹی چمڑا تک کتر ڈالتی ہیں گلہری کی خاص خزا پھل بادام مونگ پھلی اکھروٹ نئی ٹہنیاں اور پھول ہیں گلہری کو اپنے دان ٹوٹنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہو رہتی کیوں؟ کیونکہ اس کے دانت سیاری عمر ٹوٹتے ہیں اور پھر نئے آتے رہتے ہیں یہ بہت ہی عجیب بات ہے گلہری کے دان سیاری عمر ٹوٹتے رہتے ہیں لیکن پھر نئے بھی آ جاتے ہیں گلہری کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوتے اور ان کی آنکھیں بھی بند رہتی ہیں بڑے ہونے اور خود مختار ہونے تک ماں ان کی دیکھ بال کرتی ہے دن پر ان کا کھانا اکٹھا کرتی ہے جب بچے گوزے کے اٹھ گر منڑاتے ہیں یا اس سے باہی نکل کر گومنے لگتے ہیں تو ماں انہیں دوسرے گوزے میں لے جاتی ہے گلہرییں عام طور پر گڑھوں اور گھاروں میں اپنا گھر بناتی ہیں اور شدید سردی کا موسم سو کر گزارتی ہیں یہ عام طور پر سرخ یا بھورے رنگ کی ہوتی ہیں یہ اپنے گالوں میں خوراک زخیرہ کرتی ہیں دنیا میں گلہری کی دو سو پچاس سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں گلہری بہار کے موسم میں دو سے پانچ تک بچے دیتی ہے پیدائش کے وقت ان بچوں کے جسم پر کھال نہیں ہوتی اور یہ اندھے بھی ہوتی ہیں دو تین ہفتوں کے اندر اندر یہ چلنے پھننے کے قابل ہو جاتی ہیں ناظرین گلہری کے دشمن کتہ بلی عقاپ اور لومڑی وغیرہ ہیں یہ ان دشمنوں سے ہر وقت چکننا رہتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکاب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ